میں آج پانچ اگست ہے اور اپنے کشمیری بھائیوں کو جو جمہو میں رہتے ہیں گفر آباد میں رہتے ہیں لے میں رہتے ہیں پلگت میں رہتے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوں تو کشمیر پہ جبر کی تاریخ بڑی طویل ہے لیکن ستائیس سکتور سنتالیس کو جب ہندوستان کے فاج ایک نام نہاد الہاقی تصویز کے تحت اسی نگر میں اتری اس کے ہوائی اڈے پر اور اس کے بعد اس آزادی کی تحریک کو کچلیں کے لیے اس وقت ناکام کرنے کے لیے اپنی پوری فوجی قوت کے ساتھ رہاست جمہو کشمیر کے مزلوم لوگوں پر حملہ آور ہوئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا رہا رہاست جمہو کشمیر کے اندر اس حصے میں خاص طور پر اللہ کے حفظ و کرم سے اعداد کشمیر کے لوگوں نے یہ خطہ جمہو گلگت کے لوگوں نے اپنی مددہ آپ کے تحت یہ خطہ جو ہے تقریباً پینتیس ہزار بربا مل جو ہے آزاد کروایا اور اس حصے میں ابھی بھی یہ تحریک جاری ہے پانچ گس کو جو اندرستان نے جو اقدامات اٹھائے اور جس کا اطلاق انہوں نے اکتوبر کے مہینے میں کیا دوہزار انیس میں وہ بنیادی طور پر کشمیروں سے ان کے شراخت چھیننے کا مامل ہے ان کا زبار ان کا کلچر ان کا رین سین ان کے طور طریقے اس کو چھیننے کا ایک مضموم جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا گیا یہی طریقہ سٹالن نے روس کا اندر کیا تھا اور اس طرح ہٹلر نے جو ہے وہ جرمنی اور یورپ کے بعض ممالے کے اندر اس نے یہی طریقہ کار اختیار کیا اور آج اس طریقہ کار کو ہندوستان کا خون آشام جو وزیراعظم ہے جو قاتل ہے گجرات کے لوگوں کا وہ آج اس کی تکمیل کر رہا ہے لیکن میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست جمہ کشمیر آپ کے لیے کوئی ترنہ والا ثابت نہیں ہوگا اور انشاءاللہ تعالی ریاست جمہ کشمیر کے اندر بسنے والے مسلمان ہندو سکھ بدھ ساری اس سازش سے اچھی طرح سے واقف کار ہو چکے ہیں ان پر یہ سازش آشکارہ ہو چکی ہے کہ کس طرح سے ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جانا مقصود ہے انہیں اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے وہ دوسرے درجہ کا شہری بنانا مقصود ہے تو میں اپنے تمام ان بھائیوں سے اور خاص طرح پر جمہو کے بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ سب سے زیادہ خطرہ اس کو آپ کو ہے آپ کی زمینیں چھیل لی جائیں گی آپ کے گھر بار خرید لیا جائیں گے آپ کو نوکریوں سے برخواست کر دیا جائے گا اور آپ اس خطے کے اندر جہاں آپ کے آپ بہاو اجدار رہتے تھے اس کو آپ کے لیے ایک غیر ملک بنا دیا جائے گا آپ دوسرے درجہ کے شہری بن جائیں گے اس معاملے کے لیے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کی جو شراختی جو لڑائی اس کو لڑی جا رہی ہے وہ وادی کے اندر جو لڑی جا رہی ہے اس کا ساتھ دیں میں اپنے جمہو کے بھائیوں سے کہتا ہوں میں لداخ میں پسے والے اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس وقت وادی کے مزلوم لوگ آپ کی شراخت کی لڑائی لڑ رہے ہیں اس وقت صرف اپنی نہیں آپ کی شراخت کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں اس لئے ان کا ساتھ دیں اور میں آپ سب لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اضاق شمیر کے عوام انشاءاللہ تعالی گلگت کے عوام بلتستان کے عوام آپ کے شانہ بشانہ ہیں اور اس جد و جود میں وہ پیچھے نہیں ہیں اور میں اقوام عالم سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کب تک اضاق شمیر کے لوگوں کو روکا جائے گا یہ ہمارا حق ہے کہ اب اپنے بھائیوں کی ازادی کی جد و جود میں شامل ہو اور ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ خطہ کے خطے کے اوپر جنگ بازل مللا چکے ہیں مللا رہے ہیں اس وقت اور یہ خطہ جو ہے یہ کسی بڑے تصادم کے لیے جو ہے یہ اس میں کچھ نہ کچھ واقعہ ہو سکتا ہے تو میں ان سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ان سے کہنا چاہتا ہوں ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں تو خاص طور پر پی فائیو سے کہ وہ اس حق میں مداخلت کریں ہندوستان کو روکیں دفعہ تین سو ستر کشمیری کے لیے کوئی عامیت نہیں رکھتی ہے لیکن تھرٹی فائیو اے جو انیس سو ستائیس کے جو قانون تھا ایل ایٹی فور جس کے تحت کشمیری کو ایک شناخت دی گئی تھی اس کی بھالی کے لیے جو ہے وہ کشمیری کو اپنے جدو جو جاری رکھنے چاہیے اور اس وقت تک کہ جب تک کشمیریوں کو یہ حق نہیں مل جاتا اقوامتہ تک کی قراردادوں کے تحت کہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرے تب تک ہماری جدو جو جاری رہے گی تحریک ازادی کشمیر زندہ باد شہدہ کشمیر زندہ باد شہدہ سیز فارلیند زندہ باد شہدہ